بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے آپ کو اسی لئے یہاں پہ دعوت دی ہے بلایا ہے کہ آپ کے ذریعے ہم جو ہیں پورے پاکستان کو بلوستان کے عوام کو بتا سکیں کہ یہ جو کرونا وائرس جو بلوستان میں آیا ہے تو گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں اور مزید کیا اقدامات کر رہی ہے جب سے یہ کرونا وائرس ایران امار بابسائی ممالک میں جو ہے آیا تھا تو اس وقت وزیراعلا صاحب نے جو ہے کنسنڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہدایت دی کہ وہ فوراں جو ہیں اپنا کام شروع کر دیں اور کرونا وائرس کو تفتان باورڈر پہ جو ہیں کنٹین کریں اور ہتھلوستا کوشش کریں کہ وہ صوبے میں اور باقی ملک میں نہ پھیلے لیکن خیر وہ چیزیں تو کورنمنٹ نے اپنی طرف سے کافی میرز لیے اور بڑی حد تک جو ہے چونکہ ہمارے تقریباً کوئی دس آزار سے اوپر کوئی ظاہرین ایران میں تھے تو انہوں نے واپس آنا تھا تو اس حوالے سے تفتان میں جو ہے کافی اقدامات کیے گئے پی ڈی ایم اے کو بھی جو ہے ہائی الارٹ پہ رکھا گیا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو جو ہائی الارٹ پہ رکھا گیا اس کے علاوہ تقریباً کوئی دو کمیٹی ہیں سی ایم صاحب نے جو ہیں فوریٹورو بنائی ایک ہے اپکس کمیٹی اور دوسرا ہے کور کمیٹی جس میں جو کنسن ڈپارٹمنٹس ہیں پولٹیشنز ہیں اپکس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں سی ایم صاحب خود اور کور کمیٹی جو ہے زہیڈ بائی چیف سیکریٹری تو دونوں کمیٹیاں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً وزیرالہ صاحب کوئی پانچ سے چھ گھنٹے روزانہ خود جو ہیں بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہیں دو سیل یہاں پہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں ایک سیل سی ایم سیکریٹری میں اسٹیبلش ہوا ہے دوسرا سیل جو ہے بینٹ سیکریٹری جو سنجیڈی ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہوا ہے جو پورے صوبے میں جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان سب کو جو ہیں وہ مانیٹر کر رہی ہے اور اس میں ان کمیٹیز میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جو پبلک ہلتہ سپیشلسٹ ہیں ان کو جو ہم نے لیڈ رول دیا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکیں اور ان کے مشاورت سے جو ہیں ہم چیزوں کو آگے لے جائیں ابھی تقریباً کوئی چھار ہزار کے قریب زائری نا چکے ہیں جن کو ہم نے ان کے صوبے میں بجوا دیا ہے ان کے مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں تقریباً کوئی سات سو قریب ٹیسٹ جو ہیں تفتان میں ان کے ہوئے ہیں اور کوئی پانچ سو بیالی سے قریب ان کے ٹیسٹ یہاں پہ پی سی سی آئی آر میں ہوئے ہیں ٹوٹل ہم نے کوئی تقریباً چار کرنٹائنٹ سینٹر بنائے ہیں ایک ہم نے یہاں پہ پی سی آئی آئر اور دوسرا ہم نے جو ہے آر ڈی اے کی بیلڈنگ اور اسی طرح تفتان اور اس کے علاوہ ہم نے سارے جو ڈی اچ کیوز ہیں اور سارے جو ہیں ڈی سیز ہیں ان کو ہائی الٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے سب جتنے بھی ڈی اچ کیوز ہیں ان میں جو ہے آئیسولیشن وارڈز بنائے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی اگر کیس ریپورٹ ہو جائے تو فوری طور پہ جو ہے اس پہ کوئی اقدامات کیا جائیں اور اس کو وہاں پہ اس کا علاج موالج ہو اس کے علاوہ کچھ سوشل ریسپونسیبیلٹیز ہیں گورنمنٹ کی کچھ عوام کی طرف سے ہیں گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں جو انٹرنل ڈسٹرک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بتاتری جو ہیں اس کو ہم روک دیں انٹرنل پروینشل جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو جو ہے ہم نے بلکل روک دیے اور کہا ہے کہ جی کوئی موومنٹ نہیں ہوگی دیکھیں یہ مرض صرف حکومت اس کو کیٹرافور نہیں کر سکتی اس کے لیے پوری جو ہے قوم کو تیار رہنا پڑے گا پورے بلوچستان کی عوام کو تیار رہنا پڑے گا اور اس کا جو بہتر حل ہے جو پوری دنیا میں جو اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسنگ ہے تو گورنمنٹ میں مختلف ذرائع سے سوشل میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو پولیٹیکل پارٹیز کو جتنے بھی کمیونکیشن کے میترز ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے تاکہ لوگوں میں جو ہے آگاہی جو ہیں پیدا کریں ان کو بتائیں کہ اس کا حل صرف اور صرف جو ابھی دریافت ہوا ہے وہ لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کے علاوہ ہم نے مزید جو ہمارے گورنمنٹ کے پلان ہے اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کی جو ہیں ایک دم سے بڑھ گیا تو ہم جتنے بھی ہوتلز ہیں ملوستان کے ان کو بھی کورنٹائن سنٹر میں جو ہیں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی تقریباً کوئی چار سو کے قریب جو ہے پیشنٹس کو کیٹر فور کرنے کے جو ہیں ریسورسز ہیں اور مزید جو آج میٹنگ ہوئی ہے ہم نے کہا ہے تقریباً کوئی تین ہزار کے قریب پیشنٹس کو ہم کیٹر فور کریں گا اس حوالے سے ونٹلیٹرز اور جتنی بھی ضرورت سہولیات ہیں ان کی پروکرمنٹ ہو رہی ہے تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ اور اب کے قریب بن جائیں گی گورنمنٹ اوبالوستان نے ایک کرونا وائرس فنڈ اسٹبرش کی ہے جس میں انیشل سیڈ منی گورنمنٹ اوبالوستان نے خود وہ اپنے ایک مہینے کی سیلری دے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کے کچھ دنوں کے سیلریز کاٹ رہے ہیں اور ہم پورے آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے فلانتروپسٹ پورے پاکستان کے فلانتروپسٹ پوری دنیا کے فلانتروپسٹ کہ وہ اگر ہماری گورنمنٹ کی بدت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور یہ فنڈ جو ہے ویل اسٹیبلش ہوگا اس کو ایک میکنزم بنا رہے ہیں جس میں ہم اس فنڈ کو بہتر سے بہتر استعمال میں لا سکیں میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اپوزیشن ممبران انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اس موقع پہ چونکہ یہ سیاست کا ماہول نہیں ہے ہمیں جو ہیں اپوزیشن حکومت سیور سوسائیٹی جتنے بھی معاشرے کے سٹیکھولڈرز ہیں ہمیں یک جا ہو کر ایک پیج پہ ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم جو ہیں گورنمنٹ اس معاملے کو اتہائی سیریس لے رہی ہے کوئی اس پہ جو ہے نہ سیاست نہیں کر رہی تو مجھے کل بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے کچھ ممبران جو ہیں اس کو بھی سیاست کی نظر کر رہے تھے میں ان سے دس بار دلہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں یہ سیاست کا وقت نہیں ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں ہم سب جو ہیں ایک پیج پہ آئیں اور اس کا مقابلہ کریں اس کا مقابلہ دنیا میں جو یو اس میں آیا ہے جو یورپ میں جو ہوا ہے جو چائنیا میں ہوا ہے انہوں نے جو ہے از اکوم بن کے اس کا مقابلہ کیا ہے ہمیں از اکوم بن کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا اس کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہوگا اس میں ہمیں جو ہے سب کے تعاون کی ضرورت ہے اس میں ہمیں تاجران کے تعاون کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ڈاکٹرز کے تعاون کی ضرورت ہے اس میں ہمیں جو ہے آپ کے سیور سوسائٹی کی تعاون کی ضرورت ہے ہمیں ایڈوکیشنز کی تعاون کی ضرورت ہے ہمیں پولٹیشنز کی تعاون کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں مذہبی جماعتوں کی رہنماؤں کی تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم جو ہیں ہر چیز سے بالاتر ہو کر اس موزی مرض کا مقابلہ کرے اور انشاءاللہ تعالی بلوستان کے عوام کے تعاون سے ہمارے پولٹیکل پارٹیز کے تعاون سے ہم اس مرض کو شکست دیں گے اور اس کو جو ختم کر دیں گے میں دو منٹ آپ لوگوں کا ٹائم دوں گا شکریہ آپ سب کا حسکر میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کو آپریشن کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس مرض کو کنٹرول کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا چاہے وہ سیشن میڈیا ہے چاہے لوکٹرانکس میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے اور آپ لوگوں سے درخواست بھی یہ ہے کہ جتنا آپ اگاہی مہم جو ہم لوگ چلا رہے ہیں جتنا بھی ہمارا کمپین ہوگا ہے اس کے متعلق آپ اس میں ہمارے ساتھ دے دے اور وہ احتیاطی تدابیر جو ہے جو اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم اپناتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ دے دے کیونکہ پہنچنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے تو شاید ہمارے گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہ ہو کہ ہم وہاں تک پہنچ سکے صرف واحد آپ میڈیا ہی ہو سوشل میڈیا اور آپ الیکٹرانکس میڈیا اور آپ پرنٹ میڈیا کہ آپ اس چیزوں کو وہاں تک یہ جو ہے ان کے احتیاطی تدابیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ زہور صاحب نے دے دی اس کے لئے یہ مرض جو ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں میرے اپنے رشتدار جرمنی میں بھی ہے لندن میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے ہالینڈ میں بھی ہے میں فرانس میں بھی ہے میں کل پوچھ رہا تھا وہاں پہ ہمارے جو میرے مامو ہے جرمنی میں وہ کہہ رہا ہے پورا جرمنی ویران ہے فرانس ویران ہے کوئی روڈ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے رہا انہوں نے یہ تدابیر اپنائی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کو بچنا چاہیے وہ جب آرڈر کرتے ہیں تو سب اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے لئے ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عوام جو ہے ہمارے ساتھ نہیں دے رہا ہے یہ ہماری جو جس طرح زہور صاحب میں کہ ہمارے اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ مرض آیا چین نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو کنٹرول کر دیا ہمارے ہمارے طرف جو ہمارے ایران کی طرف سے یہ داخل ہوا تو ہم نے بھی ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ہاتھ دو سکتے ہیں ہم ایک ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے فیملی میں رہنے کے لئے بچوں سے بھی نہ ملے کوئی ہے پندرہ دن بیس دن کا یہ جو ہے ایک ہماری جو ایک پریکٹس ہے ایک پراغرس ہے یہ جو پروسس چلے گا اس کو اپنا سکتے ہیں یہی ایک چیز ہے جو ہم اس کو اپنا سکتے ہیں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ چمن بارڈر ہو تفتان بارڈر ہو جیونی تک ہو جو ہم سب اس پر نظر رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ میں خود یہاں پر موجود ہوں کہ ہمارے چیپ منسٹر جام کمال صاحب جی کے عادت میں جو وہ خود جتنا کوشش کر رہے ہیں وہ رات کو بھی ٹویٹر پر لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں ظہور صاحب لگے رہتے ہیں ہمارے باقی منسٹر سارے لگے رہتے ہیں سلیم صاحب جیسارے پر کڑے ہوئے ہیں ہم خود اس کو جو ہے جو ہے یہ میسیج پہلاتے ہیں اور وہ رات جس طرح دن میں پانچ سے چھ گھنٹے وہ اپنے کے جو میٹنگز آٹینڈ کر کے ساری ادایت جاری کر رہے ہیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں بہتر طریقے سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے ہم نے دوسرے صبحوں کے ساتھ بھی تا ان کے ہم نے یہاں پہ ان کے لئے ٹرانسپورٹ کر دیا ہم نے پوری وہ جو ان کے جو ظاہرین تھے ان کو پنجاب پختونخواہ اور سن تک پہنچنے کی بلوچستان نے کیے ساری قربانی بلوچستان حکومت نے دیے اور ہم نے جتنے بھی ٹرینڈ لگائے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے باقیدہ ہمارے سیول ایڈویسٹرشن کے ساتھ فوج نے بھی تعاون کیا ہے افسی نے بھی تعاون کیا ہے ہم سب وہ جو سٹیک ہولر جو ہمارے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں آخر میں اتنا کہہ دوں کہ آپ پوزیشن جو ہے آج میں نے آپ کو کہا جرمنی اور فرانس کا مثال ہم نے اس لئے دیا کہ وہ سارے عوام ایک ساتھ کڑے ہوئے ہیں سب ایک آواز پہ کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے گروہ میں رہنے کی جو ہے ہم لاکڈون کر کے گروہ میں رہ رہے ہیں تو ہمیں آپ پوزیشن سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ ادھر بیٹھ جائے جس طرح یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اس پہ میٹنگ کو بھی بلائی آپ پھر بھی ہم آپ آل پارٹیز میٹنگ بلائیں گے یا مشاورت کے بعد لیکن اس کو یہ چاہیے تھے کہ ہمیں اپریشیٹ کر کے ہمارے ساتھ اگر کوئی کوئی بھی غلطی ہمارے ساتھ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیتے ہمیں تجاویز دے لیتے کہ جب حکومت اس مرض کو کنٹرول کرنے میں یہ راستہ اپنا ہے یہ راستہ اپنا ہے ان کے ساتھ وہ بہت اچھے بولنے والی بھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے پروفیسر بھی کہتے ہیں تو ان پروفیسروں کو آ کے ہمارے ساتھ ادھر بیٹھ کے ہمیں مشاورت دے کہ ہمیں تجاویز دے دے میں اتنا کہوں گا پھر ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے وہ اپوزیشن دوستوں سے پوری عوام سے کہ وہ آ کے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں کہ ہم اس مرض سے لڑیں یہ ایسا مرض ہے یہ یہ قدرتی آفت ہے جو ہماری طرف آئی ہوئے یہ کوئی انسانی آفت نہیں ہے یہ قدرت کی طرف سے آئے تو اس کو انشاءاللہ کنٹرول کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آفصلے ہیں ہمارے آفصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم اس جنگ کو جیت بھی جائیں گے اور اس مرض کو ہم ختم بھی کریں گے بلوچستان حکومت اور پوری پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے یہ ہماری خواہش ہے کہ پھر وہ ان سے قدرت پاس دے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اس چیزوں کے ختم کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دیں گے سلیف صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے بجائے ساتھ دینے کے وہ ڈراما کر رہے ہیں اور ہمارے لئے مشکلات کر رہے ہیں ہمارے بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو صافی برادری کو اپیشیٹ کرنا چاہوں گا اس ماحول میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں اس مشکل گھڑی وقت میں اور جو صحیح رپورٹنگ ہے نہ کہ صرف بلوشتان پورے پاکستان کی میڈیا کو دیکھ رہے ہیں آج بڑی ذمہ داران طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں یہی چیز ہم اپنے آہ صوبے کے عوام سے چاہتے ہیں اس ملک کے عوام سے چاہتے ہیں بہت زیادہ تعاون ہو بھی رہا ہے لیکن کیونکہ اس میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اوینس کے حوالے سے یہ یہ زہور جان نے جو بات کی زمرو خان نے تفصیلاً بات کی اور آپ لوگ بھی دن رات یہ پچار کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس جتنا زیادہ ہو احتیاد جو ہے اس کا ایک ہی علاج ہے احتیاد آج اٹلی بھی یہی رو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا چینہ سے بھی اس کا فگر ڈیٹ ٹول کے جو فگر ہیں وہ بڑھ گئے وجہ صرف یہ ہے کہ احتیاد نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم لوگ بھی اس صوبے میں زیادہ سے زیادہ احتیاد کی طرف اگر توجہ دیں تب ہی جا کر اس کی بچت ہوگی اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کچھ ہمارے اپوزیشن دوستوں کی طرف سے جو ظاہرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ اس میں صداقت ہے کہ اس ملک میں ظاہرین کی وجہ سے بھی کرونا آیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ائر سے جہازوں سے جو سفر کر کے آئے ہیں وہ بھی میں اپوزیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کون سے ظاہرین ہیں اپنا یورپ میں کون سے ظاہرین ہیں آسٹریلیا ریشیا تقریباً دنیا میں یہ جراسیم پھیل چکا ہے ابھی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے حالانہ کہ جام صاحب نے سب سے پہلے اپوزیشن والوں کو یہی پر بلایا ان کے ساتھ میٹنگ کی ان سے تجاویز لی آج بھی میرا گزارش ان سے یہ ہے کہ آپ بہتر تجاویز دیں اس سیکٹریٹ کے دروازے چوبیس گھنٹے آپ لوگ کے لیے کھولے ہیں ہمارے کھولے ہیں سارے کٹھے ہو کر ہم اگر مقابلہ کریں گے تب بھی ڈٹ جائیں گے جام صاحب کے اوپر بار بار تنقید کرنا غیر مناسب ہے ایک شخص دن رات محنت کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بجے بھی وہ جام صاحب میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اور صبح کو کبھی کبھی سات آڑ بجے بھی وہ لگے ہوتے ہیں اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ پر پورے بلوشتان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ سختی کے ساتھ ہر ظلے کو نہ کہ صرف تفتان یا کوئچہ بلکہ پورے بلوشتان کے ہر ڈسٹرکٹ میں جام صاحب بڑے سختی کے ساتھ وہاں پر انسٹرکشن دیئے ہوئے وہاں ایسولیشن وارڈ بن چکے ہیں تو گورمنٹ اپنی ذمہ داری باہ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا مجھے ایک ایک آج بزارش کرنی ہے آپ سے چاہنا چاہنا کل پرائی مینسٹر صاحب ازیر صدار ہے چالوں صبح مزرعالہ کے جو اجلاس پوری ہے دائی بچے کل شروع ہوتا ہے جس میں چالوں صبح مزرعالہ ویڈیو لیٹس میں تھے ہماری تو اس میٹنگ میں ہماری سیول اور میریٹری کے آدم جو ہیں وہ سب وہاں پہ موجود تھے اور اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تنقید کرے لیکن تنقید ریزن ایبل تنقید کرے جسٹیفائی ایبل تنقید کرے اور اس کے ساتھ پھر جو اس کا جو ریکمینڈیشنز ہیں انہیں بھی سامنے لائے کہ کون سے ایسے تجاویز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم کرونا وائرس کے خلاف جو آپریشن آریلمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اب اس سلسلے میں جو سب سے بڑا نکات بلوستان گورمنٹ کے اوالے سے جو سامنے آیا تو وزیراعالہ سنگھ مرادلی شاہ صاحب کے اور کھر کی میٹنگ میں مرادلی شاہ صاحب نے یہ ریالائز کیا کہ انہوں نے کہ تفتان بورڈر پہ پانچ ہزار افراد کو جو بلوستان گورمنٹ ان کو اکوموڈیٹ کرتی رہی مینیز کرتی رہی ایرینج کرتی رہی ان کی میمہ نوازی کرتی رہی وہ کوئی آسان کام نہیں تھا ان کو اس وقت احساس ہوا جب سکر انہوں نے کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا وہاں پہ جن مشکلات کے ساتھ ان کو نکرت آزمات ہونا پڑا اسی طرح پنجاب کے گورمنٹ کو جس طرح ڈی جی خان میں کارنٹائن انہوں نے اسٹیبلش کیا جو مشکلات وہ سامنے آ رہے ہیں تو میں مرادلی شاہ صاحب کا کل میٹنگ میں انہوں نے بلوستان گورمنٹ کے جو تفتان کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے ایفرٹس تھے اس کو اپریشیٹ کیا اور وزیراعالہ بلوستان جان کمال صاحب سے بڑے اکرام کے ساتھ انہوں نے معذرت کیا ان بیانات کی بنیاد پہ جو وہ دیتے رہے یا سنگ کیابنٹ کے عراقین دیتے رہے یہ بہت بڑی ریالیزیشن ہیں ہم وزیراعالہ سنگ مرادلی شاہ صاحب کا ممنون ہیں مشکور ہیں بہت اکرام کے ساتھ وزیراعالہ صاحب نے ان کی اس اپولوجی ہے اس کو ایکنالج کیا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے صاحب نے کہا کہ یہ قدرتی آفات ہے کوئی ہماری وجہ سے یا ایڈمیرسٹیشن کی وجہ سے یا گفمنٹ کی وجہ سے یہ آفات سامنے نہیں آیا کب اس میٹنگ میں ایپورٹن میٹنگ نہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کرونا کے خلاف من ایس القوم ہم یکجہ ہو کر ہی اس کا کمبیک کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تقسیم ہو کے بلینگے میں پڑھ کے الزام تراشیوں میں پڑھ کے ہم کرونا کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے آپ کو اپنے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ پوری دنیا کے ائرپورٹ اس وقت ویران ہے لوگ جو ہے لوگ ڈاؤن میں چلے گئے ہیں اٹھلی جیسے یورپین جو بہت ام سے ترقی آفتہ ہیں وہ مشکلات میں پڑھے ہوئے ہیں امریکہ میں صرف واشنگٹن نیویاب کے لیے اٹھالہ ڈیمانڈ کیا ہے پوری دنیا امرجنسی میں اور موڈل چونکہ کرونا اوریجنیٹ ہوا چائنہ سے اور چائنیز موڈل جو ہے کمبیکٹن جو کرونا موڈل ہے وہ ہمارے پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال ہے چائنہ نے بلینگے میں نہیں پڑھے وہ میں نے اس وقت قوم یقجہ ہوئے یقسو یقانگت اور یقجہتی کی بنیاد پر انہوں کو کرونا کا مقابلت کیا آج چائنہ میں کیسز کم ہونا شروع ہوئے یہی سٹریٹیجی ہے ہماری جو بلوستان اسمبلی کے جو اپوزیشن جماتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو انوائٹ کیا اس میں اپوزیشن ریڈر صاحب تشریف لائے بی این پی کے عراقین تشریف لائے جی ای ای ایف کے عراقین تشریف لائے پشتن قوام میک کیا رکن اسمبلی وہ تشریف لائے اور ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ملٹائن ایڈیا پہ ان کو پریزنٹیشن دیا گیا ایک ایک فیکٹ ان فیگر ہم نے ان کے سامنے رکھا جو ایکسپینڈیچن ہوئے وہ بھی سامنے رکھا جو فیچر کا لائن آف ایکشن ہے وہ بھی ہم نے سامنے رکھا اور ہاپن ہارٹڈلی ہم نے انوائٹ کیا ان کے پروپوزل کہ آپ سامنے تشریف لائے اور اپنے پروپوزل دے اور جو جو پروپوزل انہوں نے دیئے وہ سارے ہمیں انکورپیٹ کیے ہیں اپنے پورے سٹریٹیجی میں ان کو انٹرٹینگ کیا ہے حق عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کرونا کو کم بیک کرنے کے لیے خدمت کون کر رہا ہے سترہ سترہ گھنٹے کام کون کر رہا ہے جان کمال صاحب خود سپروائز کر رہا ہے اس تمام آپریشن کو اس کی نگرانی کر رہا ہے اور کرونا کی بنیاد پر اس کو ایشیو بنا کے پولیٹکس جو کرنا چاہ رہے ہیں عوام ان کے اس لیے خلاف ہوں گے کہ وہ عوام کے خلاف اس وقت سیاست کر رہے ہیں عام آدمی کے خلاف کرونا کسی پارٹی کو دیکھتی ہے نہ وہ یہ دیکھتی ہے کوئی امیر ہے غریب کرونا یہ نہیں دیکھتے کہ کس بارڈر کے کون لوگ رہے رہے ہیں کرونا جو ہے ماورہ ان تمام چیزوں سے اور ہمیں ان تمام پٹی ایشیو سے ماورہ ہو کر ہی یک جا ہو کر ہی کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ نہ صرف آج جرمنی بتا رہا ہے دنیا بتا رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہے کرونا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوسری جنگ عظیم میں اس چینی میں تو انسان ایک دوسرے کے خلاف لڑکے تقسیل ہوئے تھے آج کرونا کے خلاف پورے بنی نوین انسان وہ یک جا ہو رہا ہے متحد ہو رہا ہے ڈبلی ویچو ہیں پورے جو دنیا کے ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی نوین انسان کا ایک مشترکہ بقا کا مسئلہ بن گیا ہے اور دس اس ویری انفارچونٹ اس سے زیادہ انفارچونٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بلوستان اسمبلی کے عراقین وہ بنی نوین انسان کے بقا کے مسئلے کو بھی نہیں سمجھ رہے اور اس میں اپنی بقا ڈھون رہے ہیں اپنی سیاسی بقا ڈھون رہے ہیں اور اس میں سیاست کر رہے ہیں لہٰذا اگین میں گزارش کروں گا ہمارے منسٹر صاحبان نے جو گزارش کیا کہ ونس اگین ہم بلوستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کو اگین انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بار ہر تشریف لائیں بار بار تشریف لائیں ہمارے میٹنگز میں ہمارے کمان پروسس میں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کرونا کی خلاف جو ایک جنگ جاری ہے اس میں وہ بلوستان گورنمنٹ کے آتھ مضبوط کریں اور پیر نہ پیچیں